جائے شنیدیو مطروں میں سچن شرما آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا شروعات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوں کا امنہ پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سبورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا مکر لگن کے جاتکوں کے لیے ورش 2022 کیسا رہے گا یہ ویڈیو آپ کو پلی لسٹیں مل جائے گا آپ وہ عوش دیکھیں ہم اس ویڈیو میں صرف مکر لگن کے جاتکوں کے لیے دسمبر 2021 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیجئے سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان محتوپورن اپائیوں کی جنہیں دسمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا یدی آپ ہی کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں دس نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاؤ میں لے لکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یدی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر تھاں بھاو میں اہلے کے ستھان پر ہندی میں لہ لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشی فل دسمبر 2021 آپ کے لئے ہے باقی سب ہی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس مہینے میں سورے دیو کا بہت ہی مہتوپونہ راشی پریورتن ہے جس کے کارڈ سورے دیو کی کیتو کے ساتھ یوتی سماپت ہوگی اور گرہن دوش آپ کی کنڈلی سے سماپت ہوگا تو اس کا آپ کے کیریئر پر آپ کے پاریبارک جیون پر آپ کے سواستے پر آپ کے فائننسز پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے ان سب بھی وشیو پر ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرپرتم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے ساتھ دسمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں برطمان سمیں میں تو چلے چرچہ کرتے ہیں کہ ان سبی گرہوں کا آپ کے کیریئر پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے برطمان سمیں میں سورہ دیو وددیو اور کیتو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جس کے کارن اس سمیں میں گرہن دوش کا نرمان آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں بنا ہوا ہے اس سمیں میں آپ کا من تھوڑا اشانت رہ سکتا ہے ترہ ترہ کے وچار آپ کے من میں آ سکتے ہیں جو لوگ نوکری میں ہیں آپ کو آپ کی مہنت انوصار فل ملتا ملتا رکھ سکتا ہے ارثات یدی آپ کی پرموشن ہونی ہے تو اس میں تھوڑا ولم ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی رکاوٹیں آ سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا منصق تناؤ بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے یدی آپ سرکاری نوکری میں بھی ہیں تو اس گرہن دوش کے کارن کسی پرکار کا منصق تناؤ آپ کا بڑھ سکتا ہے یدی آپ اپنے مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو اس پرکار کے بزنس میں تناؤ تھوڑا بڑھتا دکھائی دے گا آپ کے آپسی مدبید آپ کے مطروں کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں یہاں پر جو ویدیارتی ہیں آپ کا من اشانت رہ سکتا ہے آپ کے مستشک میں ایک آستھرتہ کی انوبوتی آپ کو ہو سکتی ہے جو جاتک شیئر ٹریڈنگ میں ہے ایسے جاتکوں کو یہاں بہت ادک سطرک رہنا ہوگا یہاں پر آپ کا من وچلت ہو سکتا ہے کسی پرکار کا غلط نرڑیں آپ لے سکتے ہیں جو ویدیارتی ہیں ان کی پڑھائی کو لے کر کسی پرکار کی بادہیں بھی اتپن ہوتی دکھائے دیں گی آپ کی پڑھائی میں سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے یہ سمسیہ آپ کی پاریوارک ہو سکتی ہے فائنینشلی ہو سکتی ہے اتھوہ آپ کے سواستے کے کارن بھی کسی پرکار کی بادہ اتپن ہو سکتی ہے تو تھوڑا سطرک رہیں آپ کی ایک آگرطہ میں کمی آنے کی سمبھاو نبیاں بنتی ہے اس کا آپ کی فیملی لائف پر کیا پربھاو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیڈڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے برتمان سمید میں منگل دیو آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہے جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے پرثم بھاو پر چوتھے بھاو پر اور کنڈلی کے پنچم بھاو پر ہوگی جیسا آپ این ایرو کی مدد سے دیکھ رہے ہیں منگل دیو آپ کی کنڈلی میں سمگ رہے ہیں جس کے کارن آپ کو اس گوچر کے کچھ ملے جلے پر بھاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اردھات منگل دیو آپ کو نکاراتمک پر بھاو نہیں دیں گے پرنتو اتنے ادھک سا کاراتمک پر بھاو بھی منگل دیو کے گوچر کے مکر لگن کے جاتکوں کو نہیں ملتے یہاں پر آپ کی نوکری میں کچھ استھرتا مل سکتی ہے گہن دوش کے کارن جو نکاراتمک پر بھاو آپ کے کیریئر پر پڑ رہے تھے اس میں تھوڑی کمی منگل دیو دوارہ آ سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ کو آپ کی نوکری میں آپ کی بزنس میں کسی پرکار کے اوثر بھی پرابت ہو سکتے ہیں یدی آپ پروپرٹی میں نیویش کرنا چاہتے ہیں یدی آپ واہن خریدنا چاہتے ہیں یدی آپ اپنا گھر ریکنسٹرکٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ سکھاراتمک فل دیکھنے کو مل سکتے ہیں منگل دیو کا دشم بھاو میں ہونا اس کا آپ کی فیملی لائف پر کیا پروباو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹر سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے ورطمات سوے میں شکر دیو آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہیں جس کے کارن آپ کو ویدیش سے سمبندت کسی پرکار کے بزنس میں کچھ سکھاراتمک سماچار مل سکتے ہیں یدی آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کارنے میں ہیں یدی آپ ایونٹ مینیجمنٹ کے کارنے میں ہیں جو کی دیش ویدیش میں فیلہ ہے تو اس پرکار کے کارنے میں آپ کو اکسمات لا مل سکتا ہے کچھ سفلتہ ملتی دکھائے دے گی یدی آپ کا کسی پرکار کا کچھ کمپیٹیشن ہے کسی پرکار کی پرتیس پردہ میں آپ سمیلیت ہوتے ہیں آپ کا کسی پرکار کا کوئی انٹرویو ہے تو اس میں بھی آپ کو کچھ شبفل یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کا آپ کے پاریواری کے جیون پر اور آپ کے سواستے پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹ سیکشن میں اور سواستے سمبند سیکشن میں آگے جرچہ کریں گے ورتماد سمیلے میں شانیدیو آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہے اور لگن بھاو کے سوامی ہے جس کے کارن ورتماد سمیلے میں شش پنچ مہاپوروش یوگ آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں بنا ہوا ہے یہاں سے شانیدیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو پر سپتم بھاو پر اور کنڈلی کے دشم بھاو پر ہوگی جیسا آپ ہی نیرو کی مدد سے دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو اپنے کارے میں ایک استھرتہ آتی دکھائی دے گی دیکھیں اگلے پانچ مہینے آپ کے لیے اتیانت مہتکون رہیں گے اس کا آپ نے وشہ دھیان رکھنا ہے یہ سمیں آپ کے جیون میں تیس ورش پسچات آیا ہے یہ سمیں اور آنے والے پانچ مہینے آپ کے کیریئر کے لیے بہت ہی شبفل دائی ہونے والے ہیں آپ یہاں پر جتنی ادھک مہنت کریں گے شانیدیو آپ کو اتنے ہی شبفل اپنے گوشر میں دیں گے اس کا آپ وشہ دھیان رکھیں یدی پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کو آپ کی مہنت انوصار فل نہیں مل پا رہا تھا تو وہ یہاں آپ کو ملنا پرارمب ہوگا اس سمیں پر آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی چھوٹی سے چھوٹا افسر بھی یا آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اسے سکاراتمک طریقے سے لینا ہے اور آپ کو کسی بھی افسر کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا افسر آپ کے لیے آنے والے سمیں میں شبفل دیں اس کا آپ وشہ دھیان رکھیں جو لوگ راجنیتی میں ہیں جو لوگ پبلی ڈیلنگ جیسے کاررے میں ہیں ان کے لیے یہ سمیں اور آنے والا سمیں وردان صد ہو سکتا ہے ورطمہ سمیں میں گروہ آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے گروہ کی درشتی آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو پر اشتم بھاو پر اور دشم بھاو پر ہوگی جس کے کارن آپ کے کارے میں جو مانسکتہ ناو چل رہا تھا وہ یہاں دور ہوگا اس کا آپ کے سواستے پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہم اپنے سواستے سنبند سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے گروہ کی درشتی آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو پر ہوگی جس کے کارن آپ یدی نوکری ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو اس میں سفلتہ نہیں مل پا رہی تھی تو اس میں آپ کو سفلتہ ملتی دکھائی دے گی آپ کی نوکری کو لے کر کسی پرکار کا کوئی تناویدی چل رہا تھا وہ یہاں دور ہوگا کسی بھی پرکار کی اڑچن ہے آپ کی نوکری کو لے کر بنی ہوئی تھی وہ یہاں سماعت ہوتی دکھائی دیں گی آپ پچھلے کچھ سمیہ سے یدی نوکری ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو یہ سمیہ آپ کو کچھ شبھ فل اپنے دے سکتا ہے یدی آپ کا کسی پرکار کا کوئی پاریوارک بزنس ہے تو اس میں آپ کو دھیرے دھیرے وردی ہوتی دکھائی دے گی آپ کو اپنے پاریوارک بزنس میں سکاراتم پرنام دیکھنے کو ملیں گے سات سے سولہ دسمبر تک کا سمیہ آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ میں منگل دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو سے آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ہوگا اور شکر دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہوگا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں چار گرہے منگل دیو سورہ کیتو اور بودھ کی یوتھی آپ کی کنڈلی کے گیارمے بھاو میں ہیں جس کے کارن یہ سمیں بہت ہی مہتفوند سمیں رہ سکتا ہے اس سمیں کنڈلی کے لا بھاو کا سوامی آپ کی کنڈلی کے لا بھاو میں ہیں پرنتو یہاں گرہن دوش بھی بنا ہوا ہے جس کے کارن آپ کو منگل دیو کے کچھ ساکاراتمک فل مل سکتے ہیں اس گرہن دوش کے نکاراتمک پربھاووں کو منگل دیو کچھ کم کرنے میں سکشم رہیں گے آپ کو یہاں کسی بھی پرکار کا کوئی نرنے جلدبازی میں نہیں لینا اس بات کا آپ جی دھیان رکھیں اس سمیں آپ کے دماغ میں کسی پرکار کی حلچل بڑھ سکتی ہے اور استھرتہ بڑھتی دکھائی دے گی اس سمیں میں آپ کی یاترائیں بھی آپ کے کارے کو لے کر آپ کے بزنس کو لے کر تھوڑی بڑھ سکتی ہیں آپ کو یہاں تناو کے انوگوٹی بڑھ سکتی ہے تھوڑا سیم رکھیں جو جاتک ویدیش جانا چاہتے ہیں ایسے جاتکوں کو کچھ شب اوسر یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس سمیں شکردیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہے اور شکردیو آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو کے سوامی بھی ہے جس کے کارن شکردیو کا یہ گوچر آپ کو اتینت شب فل دے سکتا ہے اس سمیں میں آپ کے نکاراتمک وچار یہاں پر ایسے جاتکوں کو اتینت شب فل مل سکتے ہیں جو لوگ کسی پرکار کا پارٹنرشیب بزنس چلا رہے ہیں پچھلے کچھ سمیں میں جدی آپ کے پارٹنرشیب بزنس کو لے کر کسی پرکار کا کوئی تناو چل رہا تھا تو وہ تناو یہاں سماپت ہوتا دکھائی دے گا شکردیو کے لگن بھاو میں ہونے کے کارن اس کا آپ کی فیملی لائف پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے 17 سے 31 دسمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں سوری دیو کا گوچھر آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہوگا جو اس مہینے کا سب سے مہتوپون گوچھر رہے گا کیونکہ اس گوچھر کے کارن آپ کی کنڈلی میں گرہین دوش سماپت ہوگا اور سوری دیو آپ کی کنڈلی میں چھٹے بھاو کے سوامی بھی ہے جس کے کارن سوری دیو کے اس گوچھر کی آپ کو بہتی شبفل اکسمات سکارات مکفل بھی یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو یہاں ویدیش سمبندت کسی کاررے میں اکسمات سفلتہ مل سکتی ہے یا آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی کاررہ ہے تو اس میں آپ کو اتینت شبفل مل سکتے ہیں اکسمات لہاب ہوتا دکھائی دے گا جو جاتا کسی پرکار کے کامپیٹیشن میں ہے یہاں پر آپ کو کسی پرکار کے کامپیٹیشن میں کسی پرکار کی پرتیس پردہ میں بھی کچھ اکسمات لہاب مل سکتا ہے یدی آپ کا کسی پرکار کا کوئی انٹرویو ہے آپ کی نوکری کو لے کر اور یہ نوکری یدی ویدیش میں ہے مان لیجے آپ کے بزنس کو لے کر کسی پرکار کا کوئی ٹینڈر نکلنا ہے تو اس پرکار کے کاریوں میں آپ کو اکسمات فل مل سکتا ہے اس سمیں سویم کو کسی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے آپ نے دور رکھنا ہے انہی تھا یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کی کانونی سمسیا میں بھی ڈال سکتا ہے ورتما سمیں میں سوریدیو کنڈلی کے بارویں بھاو میں جس کے کارن آپ یدی جم کرتے ہیں کسی پرکار کا وہاں چلاتے ہیں تو آپ کو ادھک سترک رہنا ہوگا آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بھول بھی آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے آپ تھوڑا سترک رہیں گیارویں بھاو سے سوریہ کا گوچر ہونے کے کارن منگل دیو کے کچھ شب فل آپ کو ملتے دکھائے دیں گے آپ کو آپ کی مہنہ تنوسار جو لا پچھلے کچھ مہینے میں نہیں مل رہا تھا اور یدی گرہن دوش کے کارن آپ کو آپ کی مہنہ تنوسار فل نہیں مل پا رہا تھا تو اس سمیں وہ فل آپ کو ملتا دکھائے دے گا یدی کسی پرکار کی اڑچن آپ کی پرموشن کو لے کر بنی ہوئی تھی وہ بھی یہاں سمحابت ہوتی دکھائے دے گی تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا سترہ دسمبر کے بعد کا سمیں ایسے جاتکوں کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا جنہیں تھوڑی نیند آنے میں سمسیا رہتی ہے آپ کو یدی سر میں درد رہتا ہے ریڈ کی ہڈی سے سمبندیت یا دیکھ کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے وہ آپ کو یہاں ادھک پریشانی میں ڈال سکتی ہے جدی آپ کی نسو میں درد رہتا ہے تو تھوڑا سترک رہیں اس مہینے میں یہ سمسیا آپ کو ادھک پریشان کر سکتی ہے گیارہ سے پندرہ دسمبر کے بیچ آپ کو آپ کی پیٹ سے سمبندیت کسی پرکار کی سمسیا ادھک پریشان کر سکتی ہے اس سمیں آپ بہار کا کھانا ایوائیڈ کریں نہ کھائیں آپ کے لئے اچھت رہے گا ادھک تلا ہوا بھوجن بھی آپ کو اس سمیں نہیں کرنا سترہ سے انیس دسمبر کے بیچ آپ کو نیند آنے میں سمسیا ہو سکتی ہے آپ کی بیچینی بہت ادھک بڑھ سکتی ہے آپ میڈیٹیشن اوشیے کریں آپ کے لئے اپیوکت رہے گا تو یہ تھا آپ کے سواستر سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبندیت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا پاس سے سترہ دسمبر تک کا سمیں آپ کے ویت کے لئے اپیوکت سمیں رہے گا آپ کے فائننسز میں صدھار ہوگا آپ کا مانسکتہ نہ ہو یدی آپ کے فائننسز کو لے کر بن گیا تھا تو وہ یہاں دور ہوگا یدی آپ پر کسی پرکار کا کوئی لون چل رہا تھا تو اس میں بھی آپ کو یہاں راحت ملے گی آپ کو اس سمیں کسی پرکار کی پروپرٹی سے لاب ملنے کی سمبھاونا بھی بنتی ہے سترہ دسمبر کے بعد کا سمیں آپ کے فائننسز کو لے کر آپ کے ویت کو لے کر اپیوکت سمیں نہیں ہے آپ کے خرچے آپ کی آئے سے ادھک ہو سکتے ہیں اس مہینے میں آپ کے خرچے آپ کے سواستے کو لے کر بھی بڑھتے دکھائے دیں گی تو تھوڑا سترک رہیں نو سے بارہ دسمبر کے بیچ آپ کو کہیں سے دھل لاب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ لاب آپ کا ویدیش سے بھی ہو یہ لاب آپ کو کسی پرکار کے آن لائن کارے سے بھی ہو سکتا ہے پندرہ سے انیس دسمبر کے بیچ آپ کے خرچے بہت تیورتہ سے بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کسی پرکار کا فائننشل لاؤس ارثات آپ کو دھن کو لے کے ہانی بھی ہو سکتی ہے اس پرکار کی سمبھاونایاں بنتی ہیں آپ تھوڑا سترک رہیں تو یہ تھا آپ کے فائننسز اور ویس سمبھنس دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھیں جو لوگ سنگل ہیں وہ چار سے آٹھ دسمبر کے بیچ کسی پرکار کے ریلیشنشپ میں ارثات آپ کسی پرکار کے پریم سمبھن میں یہاں پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں انہیں دسمبر کے مہینہ آپ کو تھوڑا سابدان رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کے ریلیشنشپ میں تناو کی استطیق بہت ادیگ بڑھا سکتا ہے یہاں پر آپ تھوڑا فلیکسیبل رہیں آپ کو اپنے پارٹنر کی بات کو بھی تھوڑا سمجھنا ہوگا اس کی باتوں کو بھی تھوڑی مہتوطہ دینی ہوگی انہیں تھے یہ سمیں آپ کو مانسی پریشانی میں ڈال سکتا ہے آپ کے رشتوں میں کھٹاس آ سکتے ہیں دیکھیں یہاں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر یدی آپ پرتیقریہ دیتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں تناو بڑھ سکتا ہے تھوڑا سترک رہیں تو یہ تھا آپ کے رومین سمبندی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگر بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبندی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا سات دسمبر کے بعد کا سمیں آپ کے ویوائی کی جیون کے لیے اپیوک سمیں رہے گا یہاں پر آپ کا مانسک تناو یدی آپ کے ویوائی کی جیون کو لے کر بنا ہوا تھا تو وہ تھوڑا کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کے رشتوں میں مجبوطی دیکھنے کو ملے گی پچھلے کچھ سمیں سے یدی کسی پرکار کا تناو آپ کے ویوائی کی جیون میں بنا ہوا تھا تو اس میں بہت ہی ادھک کمی آتی دکھائی دے گی آپ کے رشتوں میں تناو کم ہونے کی سمبھاونایاں بہت پربل ہے دسمبر کا مہینہ آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا تناو بڑھا سکتا ہے آپ کسی بھی پرکار کا کوئی نرنے اپنے بچوں پر جبردستی تھوپنے کا پریت نہ کریں انہی تھا اس سے آپ کے رشتوں میں دوریاں بڑھ سکتی ہیں ایک سے ساتھ دسمبر کے بیچ آپ کی ماتا کے ساتھ سمبند بھی بگڑ سکتے ہیں یہاں پر تناو آپ کی ماتا کے سواستے کو لے کر بھی بڑھتا دکھائی دے گا تھوڑا سترک رہے ہیں تو یہ تھا آپ کے فیملی سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتوپورن اپائیوں کی جنہیں دسمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپرابت ہوگا آپ دس دسمبر کو شام پانچ بچ کر بیس منٹ کے بعد ایک ناریل اور ایک نیلی رنگ کا فول بہتے جل میں پروائید کریں آپ بائیس دسمبر کو کالی اڑد کی دال ایک کالا کمبل کسی گریب کو دان کریں آپ پرتیک شنیوار کو پانچ روپے اتوہ دس روپے کا سکھا کسی مندر میں اتوہ کسی گریب کو دان کریں آپ نے سکھے کا دان کرنا ہے کاغس کے نوٹ کا دان نہیں کرنا آپ اپنے ماتھے پر حلدی کا تلک لگا کر رکھیں آپ روز سوریہ اس کے بعد کتوں کو اتوہ مشلیوں کو بوجھے نوشے کروائیں جن جاتکوں کا ویوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں دو دسمبر اور سولہ دسمبر کو پردوش پرت کرنا ہے اس دن آپ سوریہ ادھے ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک سو آٹھ بار اوم نمش شیوائے مندر کا جاوپنے کرنا ہے اس دن آپ شیو جالیسہ پڑھیں چھوٹی گھنیاں کو بوجھن کھلائیں اس سے آپ کی منوکامنا پورن ہوگی ویوہ آدھی میں جو بھی ارچنیاں فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی دور ہوتی دکھائے جائیں گی تو یہ تھے وہ مہتو پورن اوپائے جنہ دسمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا تو یہ تھا مکر لگن کے جاتکوں کے لئے دسمبر دوہجار اکیس کے اثر رہے گا شنیدیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شیوات بنا کر رکھیں دھنیواد